اسلام علیکم میں عالم شہزاد آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں میرا یہ چینل جو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیمو پاکستان پر آن لائن ارلنگ کے حوالے سے ہے اور اس چینل میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کافی ساری پروڈرٹس جو ہیں وہ آن لائن جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں اور ان سے اچھا خاصا منافع جو ہے وہ کما سکتے ہیں جب یہ چینل میں نے سٹارٹ کیا تھا تو اس سے کافی ساری کیوریز میرے پاس ایسی آئیں تھی جس میں جو کیمو کے آل ریڈی سیلر تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی ایسی ویڈیو بنائیں جس میں ہمیں یہ پتا چلے کہ کیمو پر جو ہے وہ الٹی میٹ سکسس جو ہے وہ کہاں پر ہے الٹی میٹ سکسس سے مراد یہ ہے کہ کس طرح سے آپ کیمو پاکستان پر اپنے اکاؤنٹ کو گروہ کر سکتے ہیں اور آنے والے میں کس طرح سے آپ اسی اکاؤنٹ سے جو ہے وہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو کیمو پر جو جتنا میرا ایکسپیرینس ہے آج سے میں نے تین سال پہلے یہ کیمو پاکستان جو ہے وہ جوائن کی تھی اور یہاں پر اس وقت کیمو پاکستان جو ہے وہ ارلی سٹیجز میں تھی اس میں کمپیٹیشن ریشو جو ہے وہ بہت کام تھی لیکن الحمدللہ میں نے اس کمپیٹیشن جتنا بھی تھا اس سارے کو بریک کیا ہے اور اپنے چھے سے ساتھ اکاؤنٹ جو ہے وہ میں نے اسٹیج پر پہنچائے ہیں کہ ان پر ڈیلی جو ہے وہ پندرہ سے بیس آرڈر جو ہے وہ ڈیلی آ جاتے ہیں آج عید کا دوسرا دن ہے اور یہاں پر اس وقت میرے پاس جو آرڈرز کی جو ریشو آ رہی ہے وہ تقریباً کوئی عید کے بعد میں نے ایک سو تیس آرڈر جو ہے وہ شپ کر رہے ہیں تو الحمدللہ میرا کیمو بزنس جو ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے اور وہ ہر اس بندے کو جو آن لائن بزنس سٹارڈ کرنا چاہتا ہے اور جو انٹرپنیرشپ کا خواہش مند ہے اس کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ وہ کیمو پاکستان جوائن کرے اور ابھی بھی کیمو پاکستان میں کافی گیپ موجود ہے اور اس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے ہزاروں پروڈکٹس ایسی ہیں جو کیمو پر اویلیبل نہیں ہیں اور تھوڑی سی ریسارچ کی ضرورت ہے تھوڑا سا بیلنس ٹارمنگ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ جو ہے اگر وہ پروڈکٹس آپ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ انشاءاللہ مجھ سے بھی زیادہ پیسہ کمائیں گے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی ویڈیو بناوں اس میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں جو میرے پرسنل ایکسپیرینس کے مطابق درست ہیں اور صحیح ہیں مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا یہ تمام ترتیزیں جو ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پر ہیں اور کہا جاتا ہے ایکسپیرینسز آر بس سکول ٹیچرز اونلی سکول فیز ہیوی یعنی کہ ایکسپیرینس جو ہے وہ بہترین سکول ٹیچر ہوتے ہیں صرف یہ ہے کہ سکول فیز جو ہے وہ خاصی ہیوی ہوتی ہے اس ایکسپیرینس کے بنیاد پر میں نے یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو کیمو پاکستان جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پاکستان کی آنلائن مارکٹ پلیس ہے اس میں بائیرز اور سیلرز جو ہیں آپ اس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپ اس میں چیٹ کر سکتے ہیں اور کسی پرادر کو جو ہے وہ بائیر کر سکتے ہیں جو بائیر ہوتا ہے اس کے پاس کنفرمیشن میں ایمیل آ جاتی ہے اور جو سیلر ہوتا ہے اس کے پاس وہ آرڈر آ جاتا ہے تو کیمو پاکستان میں کچھ ٹیکنیکس ایسی ہیں جن کو اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کا ایکاؤنٹ جو ہے وہ within weeks جو ہے وہ گروہ کر جائے گا اور آپ کے پاس جو ہے وہ آرڈر آنا شروع ہو جائے گے کیمو پر جو سکسس ہے وہ تین چیزوں پر سولیڈی پینڈ کرتی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی پرادر سیلیکشن جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کی پرائیسز جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہونی چاہیے اور آپ کی جو شپمنٹ ہے یا ڈیلیوری ہے وہ آن ٹائم ہونی چاہیے یعنی کہ آپ اپنی پرادر کو آن ٹائم جو ہے وہ ڈیلیور کر سکے یہ نہ ہو کہ ایک ایک ہفتہ لگ جائے اور بائیر جو ہے وہ پھر پرادر کرنے سے بھی انکار کر دے اس کے بعد آپ کے پاس اچھی ریٹنگز ہونے چاہیے اور ریویوز ہونے چاہیے جیسے ہی پرادر آپ کی سیل ہوتی ہے اور بائیر جو ہے وہ یہ کنفرم کرتا ہے اسے پرادر مل کی ہے تو اس کے بعد گیمو پاکستان جو ہے وہ بائیر کو یہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ اس پرادر کو ریٹ کریں تو ریٹنگ جو ہے آپ کی جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے انشاءاللہ جو ہے آپ کو کافی فیدہ ہوگا ان تین چیزوں پر اگر آپ فوکس کریں گے تو آپ کا ایک آنڈ جو ہے وہ ایک ہفتے کے اندر ہی کافی گروہ کر جائے گا بیسٹ پرادر سیلیکشن یہ چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی پرادر جو ہے وہ بیسٹ ہونی چاہیے اپنی پرادر کی سیلیکشن جو ہے وہ اچھی سے اچھی کریں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اب یہ حالی میں مجھے ایک ایمیل آئی جس میں ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے پاس صرف پچاس ہزار روپے ہیں تو میں کس طرح سے جو ہے وہ تو کس طرح سے جو ہے میں اس کو انویسٹ کر کے کیمو پر ارننگ کر سکتا ہوں پرادر سیلیکشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں ہمیشہ وہ چیز لیٹ کریں جو کنفرم آن لائن بھکنے والی ہو اگر آپ کے پاس پرادر سیلیکشن اچھی نہیں ہے اگر آپ کی پرادر میں دم نہیں ہے تو بائیر آپ سے خریدے گا نہیں یا آپ نے اور پریسنگ لگائی ہوئی ہے تو بائیر آپ سے نہیں لے گا اور آپ کے انویسٹمنٹ جو ہے وہ ساری دری کی دری رہ جائے گی اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا پرادر سیلیکشن میں یہ ہے کہ آپ تین چیزوں کو زہر میں رکھیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیمو کے اوپر کیا سیل ہو رہا ہے جو چیزیں انڈی سیل ہو رہی ہیں آپ ان کو سیل آپ ان کو سورس کہاں سے کر سکتے ہیں لوکل مارکٹ سے اگر آپ سورس کر سکتے ہیں تو اس کی سورسنگ کریں اور اس کی جو پرافٹ مارجن ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں آپ اور انہی سے ہی سٹارٹ کر لیں بے شک آپ کو جو ہے یہ سٹارٹ میں جو ہے کافی اس میں فائدہ ہوگا اور یہ سٹارٹ کے لیے میرا بہترین ٹپ یہی ہے کہ کبھی بڑی سے بڑی انیونٹری اپنے پاس نہ رکھیں ٹھیک ہے اور سٹارٹ ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹا لینا چاہیے اور بگر سٹارٹ اپس جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے کیموں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر وہ جو ہے فیل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پرافٹ جو ہے وہ ریشو انہیں کام رکھی ہوئی ہوتی ہے چیزیں لاکر جو ہے نا وہ سیل لگا دیتے ہیں تو کاروبار جو ہے ان کا وہ لاؤس میں چلا جاتا ہے کاروبار کس لیے کرتا ہے انسان کاروبار کرتا ہے انسان منافع کے لیے جب آپ کے پاس منافع نہیں ہوگا جب آپ کے پاس ایکسپنسز آپ کے کبر کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو آپ اس سے فیڈ اپ ہو جائیں گے اور یہ کاروبار جائے آپ چھوڑ دیں گے یہاں پر اس پر دو چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں صرف یہ LG ویرلیس ہیڈ سٹ ہے جو آرلائن کیموں پر پہلے سے سیل ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ چھوڑی کا ایک ایٹم ہے یہ بھی کیموں پر آرلائن سیل ہو رہا ہے اور ان کی جو سیل ہے وہ کافی زیادہ ہے ہمیشہ جو ہے وہ چیزیں دیکھیں جو کیموں پر آرلائنٹی سیل ہو رہی ہیں اور اس میں مارجن کتنا ہے ان چیزوں سے سٹارٹ کرنے کا آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے پاس جو ہے آپ کے انویسٹمنٹ جو ہے وہ سیف رہے گی پھر اس کے بعد سلولی جو ہے آپ انویسٹ کرنا شروع کر دیں دوسری پروڈٹس میں حالی میں ایک پروڈٹ لانچ ہوئی تھی فیجٹ سپنرز تو کافی سارے لوگوں نے یہ پنجاب سائٹ کے جو تھے لوگ انہوں نے فیجٹ سپنرز کے جو انہیں ڈھیڑ لگا دیئے اور سٹارٹ میں جو فیجٹ سپنرز تھا یہ سات سو روپے کا سیل ہو رہا تھا اب جو ہے وہ دو سو نانوی روپے کا بھی سیل ہو رہا ہے دھائی سو روپے کا بھی سیل ہو رہا ہے تو پرافٹ مارجن جو ہے وہ اس میں کم ہو گیا اس طرح سے بھی نہیں کرنا آپ نے ٹھیک ہے آپ نے وہ چیزیں رکھ رہی ہیں جو یونیک ہوں جو صرف آپ کے پاس ہوں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ منچوز کا جو بزنس ہے وہ منچوز میں یہ ہے کہ آپ کی ورائٹی آپ کی اپنی ورائٹی ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ کمپیٹیشن آپ کو نہیں ہوگا آن لائن مارکیٹ میں اس وقت کافی گیپ ہے اور یہ بھی سٹارٹ اپس میں ہے تو اس نے چھلا جو ہے جن میں یہ مارکیٹ گرو کرے گی آپ کا پرافٹ اور آپ کی سیل جو ہے وہ ڈبل ہوگی اس کے بعد نیکسٹ ٹپ جو میں آپ کو دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ڈیورسی فائی کریں آپ کے پاس ملٹیپل کیٹیگریز میں ملٹیپل پرادکٹس ہونا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی کیٹیگری اٹھا کے بیٹھ جائیں ہاں جی میں نے صرف جیولٹی میں کام کرنا ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ اور بیجنا ہی نہیں ہے نہیں یہ طریقہ کار بلکل غلط ہے اس طریقہ کار کے میں بلکل خلاف ہوں ہمیشہ ڈیورسی فائی ہوں ہمیشہ تین سے چار کیٹیگریز میں اپنے آپ کو رکھیں اور کم سے کام اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو دو یا تین تو مست ہیں میں اس وقت جو ہے میرے سارے اکاؤنٹ جو ہے کیمو باکستان کے اوپر وہ چھے سے سات کیٹیگریز میں ڈیل کرتے ہیں اور یہ تمام کیٹیگریز جو ہیں ان میں بیس سیلنگ پرادکٹس جو ہیں وہ میری ہیں ہمیشہ ایک کیٹیگریز میں آپ نے فوکس نہیں کرنا مختلف کیٹیگریز میں رکھنا ہے اور اس سے یہ ہے کہ آپ کے آرڈر ریشو کاسی بڑھ جائے گی اور کس طرح سے آپ نے کون سی کیٹیگریز میں کرنا ہے اس کے اوپر میں ویڈیوز بنا رہا ہوں ان ویڈیوز میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر کیٹیگری میں آپ کس طرح سے سیلنگ کر سکتے ہیں اور میرے جو کنٹیکٹس ہیں جن سے میں پرچیز کرتا ہوں وہ میں اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ ان کو فیدہ ہو اس کے بعد اپنی پرادکٹس کی جو ہے وہ ہمیشہ بیسٹ پرائیس لگائیں اور پرادکٹس کی پرائیس لگاتے وقت پہلے کیموں کے اوپر دیکھ لیں کہ وہ پرادکٹس لگر آلریڈی سیل ہو رہی ہے تو کس پرائیس میں سیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے آلریڈی اگر ایک سلر وہی چیز آپ کو سات سور پر میں سیل کر رہا آپ اس کے آٹھ سو پرائیس لگا رہے ہیں تو آرڈر آپ کے پاس نہیں آنے آپ سٹارڈ میں اس کی پرائیس لگائیں ساڑھے پانچ سو کے قریب ساڑھے چھے سو کے قریب اپنا پرافٹ مارجن رکھتے ہوئے پھر اس کے بعد اس کی پرائیس ایسا ایسا بے شک آپ انکریز کر دیں پرائیس سمیشہ میٹر کرتی ہے ٹھیک ہے اور کمپیٹیشن جو ہے اس میں آپ نے آگے بڑھنا ہے اور کامیاب ہونا ہے اور میری یہ سب دوستوں سے ریکویسٹ آئے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں آنے والی ویڈیوز ہیں وہ انتہائی انفرمیٹیو ہیں اور آپ کو انشاءاللہ ان سے جو ہے کافی فائدہ ہوگا میرا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا میں آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کروں گا اور انشاءاللہ آپ کو پاکستانی ملینئر بناؤں گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کو میرے پاس اچھے اکاؤنٹ ہے آپ کے پاس بارہ اکاؤنٹ ہوں گے اور ایک اکاؤنٹ کی سیل جو ہے وہ لاکھوں میں ہوگی میری اپنی جو پرائسنگ سیٹریٹی جی ہے وہ یہ ہے کہ میں سمپلی جو ہے ففٹی ففٹی رول پر کام کرتا ہوں اور ففٹی ففٹی رول میرا یہ ہے کہ میں پچاس پرسینٹ جو ہے وہ اپنے پرافٹ کا کیمو پاکستان کو دیتا ہوں اور پچاس پرسینٹ میں اپنے پاس رکھتا ہوں اس سے یہ ہے کہ میری تمام تر پرائسنگ سیل ہو جاتی ہیں اور کوئی بھی پرائسنگ میری جو ہے وہ رکھتی نہیں ہے ٹھیک ہے کاروبار میں جب بھی آپ کو لاز ہوگا اس وقت لاز ہوگا جب آپ کی پرائسنگ رکھ جائے گی جب آپ کی پرائسنگ جو ہے وہ نہیں بکے گی اور آپ کا پرافٹ جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا تب وہ چیزیں جو ہے وہ ایستہ ایستہ آپ کو لاز میں جانا شروع ہو جائے گی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں نے ایک دفعہ آج سے کوئی ایک سال پہلے کافی ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے شاپنگ کی تھی ان کی اور لاہور میں گیا تھا شاہلہ مارکیٹ میں جولری اور اسیسریز کے حوالے سے تو وہاں پر میں نے یہ دیکھا کہ کافی ساری چیزیں میں نے وہاں پر شاپنگ کی تقریباً 6-7 لاکھ روپے کی اور اس میں سے کافی چیزیں جو ہے وہ رک گئی اور رکنے کے بعد یہ ہوا کہ پھر مجھے جو ہے اس کو ایستہ ایستہ جو ہے وہ نکالنا پڑا اور اس کے بعد جو ہے وہ اب سیل ہو گی ہے لیکن وہ میں نکالی بھی میں نے وہ خیر پرافٹ کے ساتھ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی سیف رکھیں نیکس یہ ہے کہ آپ بائیر سے جو ہے وہ پازیٹیو فیڈبیک لیں پازیٹیو فیڈبیک لینا بہت ضروری ہوتا ہے اس سے یہ ہے کہ آپ کی پرادکٹ جو ہے لسٹنگ جو ہے وہ آپ کی اپ ڈیٹ رہتی ہے اور بائیر جو ہے مزید آپ کو چیزوں جو ہے وہ آپ سے بائیر کرنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں جب ایک چیز آپ کسی بائیر کو اچھی بیجیں گے اور اس کے تصویر کے مطابق بیجیں گے تو آپ کو جو ہے وہی چیزیں جو ہے وہ تو آپ کا وہی بائیر جو ہے وہ آپ کو مزید آرڈر بھی دے دے گا پازیٹیو فیڈبیک کس طرح سے ہم لے سکتے ہیں پازیٹیو فیڈبیک لینے کے لیے یہ ہے کہ آپ کی ڈیلیوری جو ہے سب سے پہلے وہ آن ٹائم ہونی چاہیے جو چیز بائیر نے مگوائی ہے وہ آن ٹائم جو ہے وہ آپ اسے بجوا دیں اور آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ایک ایک ہفتہ لگا دیں اور اس کو جارہ بجارہ کال کرتا رہے آپ کو بار بار تو اس طرح سے نہیں کرنا آپ نے جیسے ہی آپ کے پاس آٹھنے رہا ہے آپ نے نیکس ڈیوز پرارڈٹ کو شپ کر دینا ہے اس کے بعد پیکنگ جو ہے پرارڈٹ کی وہ اچھی کرنی ہے جس باکس میں آپ ڈالیں وہ ساپ سترہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ اس کی جو لیبلنگ ہے یا اس کے جو ایڈریس وغیرہ ہے وہ کلیرلی اس کے پر لکھا ہوا ہو اور نیکس سب سے اہم بات جو ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس چیز کو بھی میں کور کروں وہ یہ ہے کہ بیہیویئر آپ کا جو ہے کال کرتے بات کال کرتے بات کچھ لوگ ایسے بات کرتا ہاں جی آپ کا یہ آرڈر آئے ہوئے میں نے کئی ایسے سیلرز دیکھے ہیں ہاں جی آپ کا یہ آرڈر آئے ہوئے کیا کرنا ہے اس کا بیجنا یا نہیں بیجنا کنفرم ہے یا نہیں ہے اور بھائی اس طرح سے بات کروگے تو کون جو ہے وہ کنفرم کرے گا آپ ان کے ساتھ پولائٹلی بات کریں ان کو کہیں کہ ہاں جی آپ کا یہ ایک آرڈر ہے ٹھیک ہے آپ نے اتنے کا یہ پرچیز کیا ہے آپ کو جو ہے میں دس یا بیس روپے مزید اس میں ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کنفرم کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کسٹمر کو اگر آپ کو ایک پراؤڈر میں چار سو روپے بچڑا کر اس میں سے آپ تیس روپے بھی اس طرح سے جو آپ بات کریں نہیں آپ کا اپنا بیہیوئر جو ہے وہ پولائٹ ہونا چاہیے دوسرے نمبر کے اوپر بیہیوئر کی بات کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں ڈلیوری پرسن جو ہے نا یہ پاکستان میں انتہائی میں نے سٹوپڈ سٹوپڈ بندہ جو ہے میں نے یہ دیکھا ہے لیپرڈ اور ٹی سی ایس ان کے جو بیہیوئر ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ ڈلیوری پرسن جو ہیں وہ ایسے ڈیل کرتے ہیں کسٹمر کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کے بات کرنے کا ان کو طریقہ ہی نہیں ہوتا آپ اسے بیٹھے ہوئے کال کریں گے کسٹمر کو ہاں جی آپ کا یہ پارسل آیا ہوا ہے یہ آپ کا پیکٹ آیا ہوا ہے یہ آرلین شاپنگ ہے اس کا کیا کرنا ہے یہ آپ کو پہنچا دے او بھائی ایک بندہ نے منگوایا ہے تو اس کو پہنچانا ہی ہے تو تھوڑا سا تکلیف کر کے خاص طور پر یہ مسئلہ موجود ہے اللہ جانے ان کو کیا مسئلہ ہے اور ان کا مرض مجھے آت تک سمجھ نہیں آیا کافی میرے آرڈرز ان کی وجہ سے وہ واپسی آگئے پھر میں نے ان کو ان کے پورٹل کے اوپر میل لکھی اور اپنا ریفرنس وغیرہ بتایا اور تب جا کے کچھ میرا بہتری ہوئی ہے ورنہ ان کی تو یہ عادت ہے اچھا دوسری بات یہ کوریل والے یہ ایسے سٹوپڈ ہے سارا دن آفیس میں بیٹھے رہیں گے ٹھیک ہے نا مزے سے اپنا بیٹھے رہیں گے کوئی ڈیلیوری نہیں کرنی رات کو جا کے ڈیلیوریاں کریں گے ٹھیک ہے ساڑھے آٹھ بجے نو بجے دس بجے گیارہ بجے تک بھی مجھے کالیں آتی ہیں بعض دفعہ کسٹمرز کی کہ یہ آپ کو بندہ جو ہے پارسل دینے آیا ہوئا ہے ٹھیک ہے اس کے پر آپ کا نمبر لکھا ہوتا آپ نے یہ آپ کو کال کیا یہ ٹائم تو نہیں ہے ڈیلیوری کا پھر مجھے پرسنلی خود اپالو جائز کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے نوڈ میں ہم لکھتے تا اوپر کہ اس کو دن کے ٹائم میں ڈیلیور کریں رات کے ٹائم میں ڈیلیور نہ کریں یہ عجیب سی یہاں پہ صورتحال ہے ان کے کوریر والوں کی پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا اس کے بعد اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ آپ ویلیو دیں ویلیو سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے اچھی ہے ٹھیک ہے بک بھی رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ مزید ایک آفر دیں کوئی کمپو آفر ایڈ اس میں کر دیں یا کچھ اور ایڈ کر دیں تو اس سے جو ہے یہ آپ کے ریویوز جو ہیں وہ مزید پازیٹیو آئیں گے دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ بائیر کو کار کریں اگر آپ اسے پندرہ بیس یا تیس روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں یا سو روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں تو وہ آپ سے خوش ہو جائے گا اور آپ کو پازیٹیو ریٹنگ دے دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ کے پاس کوریئر کمپنی کا کوئی میسیج آئے کنفرمیشن کا کہ ہاں جی آپ کا پیکٹ ڈیلیور ہوگی ہے فوراں بائیر کو کال کریں اس کو کہیں ہاں جی آپ کو پارسل بل گیا ہے ٹھیک ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ شاپنگ کی ہے اگر آپ مجھے پازیٹیو ریٹنگ دے دیں تو آپ کی یہ مہربانی ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے سٹارٹ اپ میں آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی اس کام کے لیے میں نے فیمیل آئر کی ہوئی ہے اور جو یہ سارے کا سارا کام کرتی ہے میں نے اس کو اچھی طرح سے سمجھایا ہوا ہے ٹھیک ہے بائیر جو ہے چاہے کچھ بھی کہے آپ نے اپنا رویہ جو ہے وہ ہمیشہ پولائٹ رکھنا ہے اور ہمیشہ پازیٹیو طریقے سے جو ہے وہ کسٹمر سے بات کرنی ہے تو یہ جو چھے ٹیپس ہیں یہ پازیٹیو ریویوز لینے کے لیے بہت اہم ہیں بہت اہم ہیں ہمارے سیلرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں اکثر ایسا نہیں کرتے آرڈر آیا چیز پکڑا ہی بھیج دی پیسے جیب میں ڈالے اللہ اللہ خیر صلح کوئی پتہ نہیں ہے کسی کو کیا اس نے ریویو دیا ہے کیا اس نے دیا ہے اور بھئی ریویو کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ فارن کنٹریز میں دیکھیں الی ایکسپریس اتنی بڑی ویب سائٹ ہے ٹھیک ہے کرونا رو پہ وہاں پہ یعنی ڈیلی کا بزنس ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ریویوز کے اوپر ہی ساری کہانی چال رہی ہے جس کے ریویوز زیادہ اچھے ہیں اس کے ریویوز سیلز زیادہ ہے کیمو پاکستان بھی سیم پاکستان الی ایکسپریسی ہے اسی پلیٹ فارم کے اوپر چال رہی ہے اسی چیز کے اوپر چال رہی ہے تو اس کا جو ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ریویوز وہاں آپ کے لئے میٹر کرتے ہیں اور ان 6 سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے ایک ہفتے میں اپنے ایکاؤنٹ گرو کرنا ہے ٹھیک ہے پچاس کے قریب پروڈٹس ڈالنی ہے اچھا سا پروفٹ مارجن رکھنا ہے اس میں اور اس کے بعد ایسا سا اپنی پروڈٹس بڑھانی ہے 600, 700, 800 پروڈٹس جتنی آپ ڈالنا چاہیں ڈالنے اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ فیدہ ہوگا اس وقت نیکسٹ میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو کافی ساری چیزیں ایسے بتاؤں گا کہ جو پاکستانی سلرز ہمارے جو کر رہے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنے ایکاؤنٹس کو گرو کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ وائٹ ہیڈ ٹیکنیکس ہیں کچھ بلیک ہیڈ ٹیکنیکس ہیں کچھ گری ہیڈ ٹیکنیکس ہیں اور بہت کچھ ہے تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ٹیک ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ویڈیو تیز تریر بناؤں ٹائم ہر بندے کے پاس تھوڑا ہوتا ہے اور اس ویسے میں جلدی جلدی بول کے آپ کو سارا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میری بات آپ کے پاس جو ہے وہ ڈیلیور ہو جائے اور آپ اس بات کو سمجھ لیں میرے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں سبسکرائب اس ویسے میں کہتا ہوں کر لیں اس سے میری حوصلہ افضائی ہوگی اور آپ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ میس نہیں کریں گے انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا فیدہ اور نقصان دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے بندے کا کام ہوتا ہے صرف کوشش کرنا اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے میری کوشش یہ ہے انفرمیٹیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ تعالیٰ آپ کو احامی و ناصر ہو خوش رہے اپنی فیملی کے ساتھ انجوایا کریں ڈہرو پیسہ کمائیں ان کو سب وہ کچھ لے کر دیں جن کی وہ تمناہ رکھتے ہیں السلام علیکم